موسیقی مکامی لوگوں کا مزاج کچھ ہو رہا ہے ان کی لینگویج کچھ ہو رہا ہے صرف لینگویج سٹائل میچ نہ ہونے کی وجہ یہ میسر انڈرسٹیننگ اور میسر انڈرسٹیننگ کوئی نہیں ہے آثورٹی تو لوگوں کی بلائی کے لیے کام کر رہی ہے اندرون لہور اور لہور میں بڑا فرق آجی اندرون شہر کے لوگ جو ہیں بڑے کھلے دل کے مالک اور مہمان نواز لوگ ہوتے ہیں یہاں کی بہت ساری روایتیں ہیں اندرون شہر کی یہاں پہ رنگین دوتی ہیں اور وائٹ کلر کی بنینے پین کے رات کو لوگ تھروں پہ بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی یہ سارا قراری رہی جاتا ہے جی کامران لشاری صاحب کو ان کی میربانی ہے انہوں نے ڈیلی گیٹ سے شروع کیا چوم پرانی کی طوالی تک اس میں ہسٹوریکل پوائنٹس ہیں یہ شاہی امام ہے پہلے یہ ہوتا تھا یہاں پہ لڑکیوں لڑکوں کے رشتے نہیں ہوتے تھے ہمارے رشتے دار ہم بلاتے تھے نہیں آتے تھے اب لوگ وجہ وجہ گندگی کے دیر ایسے مسئلے مسائل تھے اب یہ وال سٹی کی میرے بار نہیں ہے یہ آتھورٹی کی میرے بار نہیں ہے اب لوگ فون کرتے ہیں ہمیں کہ ہمیں یہ آپ پہ ویزر کرایا جائے ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم نے آنا ہے اردو فائف کی مسید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مدبولیے گا تاکہ آنے والی مسید ویڈیو آپ تک پہن سکے شکریہ اسلام علیکم اردو فائف کے ساتھ میں ہوں شگفتہ سلیم اس وقت میں سب موجود ہیں وال سٹی آتھورٹی کے کوئرڈینیٹر وال سٹی آتھورٹی بیسکلی ہوتا کیا ہے یہ انہی کی زبانی پوچھتے ہیں اسلام علیکم آجیب وآلیکم اسلام سب سے پہلے شکریہ آپ کا اور ٹیڈرز کا شکریہ مقامی لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اعتماد کا اظہار کیا اور مجھے کارنیلیٹر کے لیے اس قابل سمجھا مجھے سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات جی خیر مبارک جی ہے اجیب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وال سٹی آتھورٹی ہے کیا بیسکلی یہ وال سٹی آتھورٹی جی یہ پہلے تو وال سٹی حالی بنا تھا دوہزار چھے میں ٹھیک ہے جی یہ ایک لیجنڈ شخصیت ہیں یہ مقامی لوگوں پہ ان کا حسان آئی ہے بیسکلی یہ لیجنڈ شخصیت کون ہیں اصل میں وہ لیجنڈ کوش تو پردے کے پیچھے ہوتا ہے ابھی تو کپتان کا پوچھیں کپتان ان کے وال سٹی آتھورٹی کا جو لیڈ کر رہے ہیں کامران لیشاری صاحب ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ٹھیک ہے جی تو انہوں نے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا ہے انشاءاللہ اور یہ وال سٹی آتھورٹی ہے کیا آپ نے پوچھا سارے قدیمہ اور بہت سارے دوسرے محکمے یہ اندون شہر لاہور جو ہے یہ بارہ دروازوں کا ذکر نہ ہے تو لاہور کمپلیٹ نہیں ہوتا سب سے بہلے بار یہ اندون شہر لاہور جو بارہ دروازوں کے اندر ہے یہ جو وال ہے اس کے اندر بہت سارے خزانے چھپی ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو تریحی مقامات ہیں وہ بالکل ریز ہو چکے تھے دفن ہو چکے تھے ان کو اجاگر کرنے کے لیے یہ وال سٹی آتھورٹی بنائی گئی ہے ٹھیک ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہمارا ورثہ جو ہے وہ ختم نہ ہو اچھا یہ لاہور اور اندرون لہور کا کیا فرق ہے اندرون لہور اور لہور میں بڑا فرق ہے جی اندرون شہر کے لوگ جو ہیں جی بڑے کھلے دل کے مالک اور مہمانواز لوگ ہوتے ہیں یہاں کی بہت ساری روایتیں ہیں اندرون شہر کی یہاں پہ رنگین دوتی ہیں اور وائیڈ کلر کی بنینے پین کے رات کو لوگ تھروں پہ بیٹھتی ہیں ابھی بھی ایسا ہی محول ہے بلکل ایسا ہی ہے اور یہ لوگ ایک دوسرے کا دکھ تکلیف کو سمجھنے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے اور بڑے حساس طبیعت کے لوگ ہیں یہ لوگ اندرون شہر کے جو لوگ ہیں تو ابھی بھی ویسے سسٹم ہے جی وال سٹی آتھارٹی کا مقصد کیا ہے یہ کیا یعنی کے لوگوں کے کیا کام آ رہی ہے یہ مقصد کا میں آپ کو بتا رہا تھا یہ جو ہسٹوریکل جو مقامات ہیں تاریخی جو مقام ہیں ان کو ریسٹور کر رہے ہیں یہ جو بلکل کسی ہرادیہ کی دکان کے پیچھے کسی مکینک کی دکان کے پیچھے کوئی بیلڈنگ بن گئی اس کے پیچھے یہ بلکل اوجل ہو چکی تھی لوگوں کی نظروں سے وال سٹی آتھارٹی نے لوگوں کو پی آف کیا جو ان کے آگے پردی آگے تھے ان کو ہٹایا ٹھیک ہے ان کو جاگر کیا ان تاریخی مقامات کو ریسٹور کیا ریسٹور کرنے کے بعد ان کو ایکٹیو کیا یہ وال سٹی آتھارٹی کا کام ہے جی اور یہ بہت اچھا کام ہے اس علاقے کی میں آپ کو عبابت آ دوں اچھا اندرون لہور کی اندر جو ہے رہائش بزیر بھی لوگ بھی ہیں اس کے علاوہ کاروبار ماشاءاللہ بہت بہت سیئی ہے تو یہ جو وال سٹی ہے ان کے تحفظات کے کتنے حد تک جو ہے نا ساتھ ہیں یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا یہ دے فرس سے یہ تحفظات موجود ہیں اس تحفظات بیسکلی ہیں ہی کچھ نہیں اصل میں یہ وال سٹی آتھارٹی جو ایک باڈی بنائی گئی ہے یہ تو علاقے کے لوگوں کو علاقے کو ڈیویلپ کرنے کے لیے علاقے کے مقامی لوگوں کو فائدہ پنچانے کے لیے بنائی گئی ہے ٹھیک ہے جو تحفظات ہیں صرف ایک چھوٹی سی مسانڈرسائننگ ہے جو آتھارٹی کے جو پڑے لکھی آفیشلز آئے ہیں تھنڈے مزاج کے بڑے خوبصورت لوگ ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے مقامی لوگوں کا مزاج کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی مقامی لوگوں کا مزاج کچھ ہو رہا ہے ان کی لینگویج کچھ ہو رہا ہے صرف لینگویج سٹائل میچ نہ ہونے کی وجہ یہ مسانڈرسائننگ ہے اور مسانڈرسائننگ کوئی نہیں ہے آتھارٹی تو لوگوں کی بلائی کے لیے کام کر رہی ہے آپ کب سے یہاں رہائش پہ زیر ہیں جی میں بائی برت ہوں جی یہ ہماری ماشاءاللہ تیسی چوتھی نسل یہاں پہ چل رہی ہے میں بائی برت یہاں پہ ہوں ماشاءاللہ تیسی چوتھی نسل چل رہی ہے یہاں پھر بہت سا ایسے مقامی لوگوں گے جن کسی طرح بائی برت ہوگی دادا پر دادا بلکل ایسے ہی ہے بہت سارے لوگ ہیں مجھ سمیت ہم لوگ یہاں سے شفٹ ہوئے تھے ہم لوگ نہیں رہ سکتے اندون شہر کے ہم واپس آگئے آپ نے کوشش کی تھی ہاں بلکل ہم لوگ شفٹ ہو گئے تھے پھر واپس آگئے نہیں رہ سکتے اور لوگ اب پہلے یہ ہوتا تھا یہاں پہ لڑکیوں لڑکوں کے رشتے نہیں ہوتے تھے ہمارے رشتے دار ہم بلاتے تھے نہیں آتے تھے اب لوگ وجہ وجہ گندگی کے ڈیر ٹھیک ہے ایسے مسئلے مسائل تھے اب یہ والد سٹی کی میرے بار نہیں ہے یہ آثورٹی کی میرے بار نہیں ہے اب لوگ فون کرتے ہیں ہمیں کہ ہمیں یہاں پہ ویزر کریا جائے ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم نے آنا ہے ٹھیک ہے یہ والد سٹی آثورٹی کی میرے بار نہیں ہے یہ کب سے منتخیب ہوئے ہیں یہ کب سے بنایا گیا دارے کو یہ والد سٹی بنی جی دوزار چھے میں لیکن اس کو آثورٹی بنایا گیا دوزار بارہ میں کتنا یعنی کتنی حادثہ کہ انہوں نے کام کی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی یہ سارا قراری رہی جاتا ہے جی کامران لشاری صاحب کو ان کی میربانی ہے انہوں نے ڈیلی گیٹ سے شروع کیا چوم پرانی کی طوالی تک اس میں ہسٹوریکل پوائنٹس ہیں یہ شاہی امام ہے ٹھیک ہے جی اور رائل بات اس کو بولتے ہیں شاہی امام ہے اس میں یہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سبیل والی گلی گلی سورجن سنگھ ہے اس کے بعد مجزہ وزیر خان بادشاہی مسجد ٹھیک ہے اچھا یہ ریسٹور کرنا کام نہیں ہوتا یہ ریسٹور کی ہے انہوں نے اس کے بعد ان کا ان کو ایکٹیو رکھا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے اس میں مقامی لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے ٹھیک ہے جی اچھا اور آپ کیا یعنی کہنا چاہیں گے لوگوں کو اس بارے میں جو ہے جتنا ثقافتی آپ کا محول ہے جتنا بھی ثقافتی ورثہ ہے اس بارے میں آپ کے لوگوں میں اور پہلے کے لوگوں میں کتنا فرق آگیا ہے پہلے کے لوگوں میں آپ کے لوگوں میں فرق نہیں آیا صرف لوگ چینج ہوئے ہیں تھوڑا سے فرق لوگوں میں نہیں آیا جو یہاں کے مقامی رہنے والے ہیں یہاں کے مقامی رہنے والے ہیں ان کی تو وہی محبت ہے وہی چیز ہے بلکل وہی چیز ہے اور اچھا میں آپ کے ذریعے مقامی لوگوں کو بھی پغام دوں گا کہ والسٹی اتھارڈی کو سمجھیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کی بلائی کے لیے ہم لوگوں کی بلائی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں یہ ہمارے علاقے کو پہچان ملی ہے ٹھیک ہے والسٹی اتھارڈی کے آنے کے بعد یہاں پہ فورڈنر آتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ان کو سمجھیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے ساتھ چل کے ٹھیک ہے ان کو حوصلہ دیں ان کے ساتھ چلیں ٹھیک ہے ان کے کام میں ہیلپ آؤٹ کریں ان کو بجائے اس کے مسانڈرسٹیننگ جو کچھ بھی نہیں ہے آپ نے اس کے لیے کوشش کی تھی یا لوگوں کی محبت سے آپ اس عہدے پہ آئے ہیں ہاں یہ لوگوں کی محبت ہے کوشش تو میں نے کوئی نہیں کی ٹھیک ہے یہ اللہ کی مرضی تھی اور لوگوں کی محبت ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چننے لوگوں کی بلائی کے لیے اور کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ میں مقامی لوگوں کی کچھ لوگ آپ کے پاس خود چل کے آئیں گے لوگ بھی آتی ہیں ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ایسی بلڈنگز ہیں جو ریسٹور ہونے والی ہیں ٹھیک ہے لوگ آتے بھی ہیں اور ہم ویزر بھی کریں گے نشاندہ ہی کریں گے کہاں کام ہونے والا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ صفائی کا نظام بہتر ہوا ہے اب اس کو قائم بھی رکھنا ہے ہم نے ایکٹیو رکھنا ہے ٹھیک ہے آنے کا مقصد یہ ہے جی بہت شکریہ آپ کا جی آپ نے شاہی صاحب کی باتیں سنی وال سٹی بیسیکلی ہے کیا اور یہ کتنی محبت رکھتے ہیں جو یہاں کے رہائشی ہیں ان کی کتنی محبت ہے اپنے ان علاقوں کے ساتھ آپ نے دیکھے لیا آپ نے اس کے علاوہ ہم نئی ایک ویڈیو بنائیں گے جو مقامی لوگوں پہ بھی ہوگی اور یہ جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں اس کا بھی وزٹ کروائیں گے اسی کے ساتھ اپنی ہوشی گفتہ کے اجازے دیجئے اللہ حافظ